نہیں کہ تاہ تکلیب بھی آدمی کو ہوتی ہے کوئی پریسانی بھی ایسی ہوتی ہے کہ پوچھنے کے لیے تو ایسی ویسی کوئی بات ہو تو اس کے لیے وہ پوچھ سکا ہے لیکن یہ نہیں کہ میرا سر درد ہے پیٹ درد ہے مجھے یہ روگ ہے روگوں کے لیے ڈاکٹر بیٹھے حکیم بیٹھے بیت بیٹھے ان کے پاس ضائع کرو کئی بار آپ کو بھی نہیں پتا لگتا کہ روگ بیماری کیا ہے لیکن ڈاکٹروں کے پاس آز کل سب مسین ہیں چیک کر کے بتا دیں گے کس تکلیف کے کارن آپ کو پریسانی ہوتی ہے جو سب سے بڑی پریسانی اس جیو کو ہے اس کے بارے میں خیال نہیں ہے اس کا اور اس کے بارے میں خیال نہ ہونے کا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ اس روگ سے سبی لوگ گرشت ہیں وہ روگ سب کو لگیا ہے دے کا روگ ہو تو پتہ لگ جاتا ہے من کا روگ ہو تو پتہ لگ جاتا ہے آتمک روگ ہو تو بھی اس کو کچھ پتہ لگ جاتا ہے لیکن جو واسطوک روگ ہے اس کا کسی کو نہیں پتا اور وہ واسطوک روگ کونسا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح ست پرس سے بچھڑ کے اس کار اور مایا کے دیش میں یہ اپنے کرم کر کے ان کرموں کا پرنام اور نتیجہ بھوکتی ہے کرم کرتے وقت یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ کرم مندہ ہے چنگا ہے برا ہے بھلا ہے یا اس کا پرنام کیا ہوتا آدمی اپنے بودھی سے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنے لالج کے لیے سوارت کے لیے اپنے سکھ کے لیے گلت کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتا کہ میں نے گلت کیا کیونکہ اس کو سکھ چاہیے سکھ انسان کو نہیں سکھ تو آتما کو بھی چاہیے اس جیو کو بھی سکھ چاہیے کیوں چاہیے کہ یہ آئیم سے دیش سے تھی جہاں سکھ ہی سکھ تھا اب اس کو وہ سکھ تو یہاں ملتا نہیں ہے تو دوسرے سکھوں میں بناوٹی سکھوں میں یہ کھوز کرنا چاہتی ہے ہمیں سکھ مل جائے اور اس سکھ کے لیے یہ اندریوں کے دوارے سے شریر سے سمبندت من کے دوارے سے ان میں کھوزنے کا پریاس کرتی ہے لیکن ان سے جو کرم کرتے ہیں وہ ہمیشہ بناوٹی ہیں وہ کال دوارہ رچت ہیں اور مایہ دوارہ پھیلایا گیا روگ ہے وہ اسے روگ سے بچنا بڑا کٹھن ہے اس لئے گروہ کی ضرورت پڑتی ہے گروہ کے گیت گانا یہی ہے کہ سمیہ سمیہ پر جب ہم جاتے ہیں تو گروہ ہمیں اپنے کرتوے کے پرتی جاگروہ کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں کہ جس پرکار سے روح بھول گیا اپنے پتا کا گھر یہاں آنے کے بعد میں اسی پرکار سے کچھ دن کا اگر وکشیپ ہمارے سچنگ سے پڑ جاتا ہے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں لیکن انسان کے صدان اور نیم اگر اٹل ہیں پکے ہیں اچھے ہیں سچے ہیں گنات مکھ ہیں گنوں سے بھرے ہوئے ہیں چریتروان ہیں تو وہ انسان کو ہمیشہ صد مارک پہ ہی لے کے جائیں کہ جب کبھی بھی کوئی انجانے میں بھی گلتی ہوتی ہے جو اس انسان کو پسچتاب ہوتا ہے وہ اس پسچتاب کرنے والے کو کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں اس کو سزا خود ہی دے لیتا ہے آتم گلانی جس انسان کو ہو جاتی ہے وہ اپنی جو بری عادت ہے یا اسے جو کوئی پاپ کرم ہوا ہے وہ اسے نبرتی پا لیتا ہے من سے اگر وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے گلت کیا ہے پا لیتا ہے لیکن کرنے کے بعد بھی جو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں نے گلت کیا ہے یا وہ اس حوال کرتا ہے میں نے گلت کیا کیا ہے اس کا مطلب گلتی کرنے کے بعد بھی وہ اس گلتی کو سویکار نہیں کرتا نہیں کرتا تو وہ اپنی گلتی کو شہی مانتا ہے لیکن جو انسان اپنی گلتی کو سویکار کر لے گا وہ تو اس بات کو کبھی بولے گا نہیں اور پسچتاب کیا ہوتا ہے پسچتاب تو آدمی کا ہوتا ہے کہ بھویسے میں کبھی اس گلتی کو دوبارہ نہ دورانا اگر انسان کرنے کے بعد بھی اس کو پتہ لگتا ہے پھر اس گلتی کو بار بار دورانتا ہے نا تو انسان صدار کے لیے نہیں چلا وہ صدار چاہتا ہی نہیں ہے جو صدار چاہے گا وہ اگر دوسرا بھی اس کی گلتی بتاتا ہے تو اس کا بھی احسان مانے احسان چھوٹی سی بات میں بتا دے ہوں کہ بلک بخارہ کے بادشاہ نے تو داسی کا احسان مان لیا اس نے تو داسی کو ہی کہہ دیا کہ تُو تو میرے پرماتمہ کی سمان لکھڑی داسی تُو نے سچائی بات بیان کر دی اور گروہ کا راستہ بتا دیا اسی پرکار سے چھوٹی سی بات ہے سیوازی کا نام سنیا ہوگا مہاراستر میں ہوئے ہیں ان کے گروہ کہو دادا کونڈ دیو تھے بڑے سورویر تھے یودہ تھے استر سستر کے جانکار تھے شیوازی کے گروہ بھی تھے سستر گروہ دربار میں وہ بڑے اونچے پت برسسو بھی تھے دوسرے لوگوں کو ہر پرکار سے وہ شخصہ بھی دیتے تھے ان چیزوں کی جو گنوں میں تھے ایک دن جب وہ ظاہرے تھے راستے سے گلتی کی بات بتاتا ہوں تو اس کے راستے میں شاہی باغ پڑتے تھے راجہ کے باغ شاہی باغ جن باغوں کو راجہ کا ادھکار تھا ان میں بڑے بڑے عام لے گئے ہوئے ہیں اور ان عاموں کو دیکھ کے کونڈ دیو کو امن کریا کہ میں عام لے لوں اس نے عام توڑ لی اور عام توڑ کے گھر لے کے گیا ہو جب عام گھر لے کے گیا ہے تو اس کی پتنے نے پوچھے کہ آج تو بڑے بڑے عام اور بہت اچھے عام ہیں کہاں سے لے آئی ہے بلے کہ عام رازہ کے باغ سے توڑ کے لے کے آئے رازہ کے باغ سے عام توڑ کے لائے کس سے اجازت لی بلے کہ کسی سے بھی نہیں بلے رازہ سے پوچھا تھا آپ نے یہ بلے نہیں پھر آپ نے کیسے توڑ لی بلے کہ بس ان کو دیکھا سندر لگے بہت مجھے میٹھی میٹھی خصو آئی میں نے سوچا کہ کوئی تھا نہیں اور میں نے توڑ لی بلے کہ آپ نے گلتی کی سچے انسان اور انسانیت کی بات یہ تھی یہ باتیں انسان کو نہیں گرنے دیتی اُبھار دیتی ہے سریعتنوان آدمی اپنے گلتی کو سویم پرگٹ کر کے کہہ دیتا ہے میں نے یہ گلت کیا ہے پتنی کے سامنے بولا کہ ہاں میں نے گلت کیا ہے چوری ہو گئی ہے اس کی پتنی کہنے لگے چوری ہے بینا راجہ کی اجازت کے بینا کسی کے پوچھے اگر آپ یہ لے کے آئے ہو تو چوری ہے یہ بولا تو آپ کیا ہو بولا چوری کی تو سزا ہوتی ہے آپ کو کیا سزا ہونی چاہیے پتنی سے کہتا ہے کیا سزا ہونی چاہیے کہ جن ہاتھوں سے تُو نے چوری کی ہے وہ ہاتھ کٹوا دینے چاہیے چوری کے حساب سے کہنے لگے کہ سچی بات ہے نیاکی بات تو یہی ہے کہ اگر میں ان ہاتھوں نے چوری کی ہے تو یہ میرے ہاتھ کٹ جانے چاہیے اور دادا کونڈ دیر نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کے اپنے ہاتھ کٹنے والی دیر کہنے لگے رکو اتنی بڑی سزا دینی ٹھیک نہیں ہے پھر اگر یہ سزا آپ نے دے لی تو آپ راز کاز کے کام میں کوئی سائطہ نہیں کر سکو گے کوئی کام نہیں کرو یہ آپ نہ کرو اور اس کے لیے ہاتھ کٹنے کی بجائے اپنے کرتے کی بازو کٹ لو دونوں کے کپڑے کی وہ دونوں بازو کٹ لوگے تو پرتک کاتمک روپ سے وہ تمہارے ہاتھوں کی سزا ہوگی اور وہی بازو کٹ ہوا کپڑا تم دربار میں پہن کے جانا بولے ٹھیک ہے رانی کی صحیح صلاح تھی کیونکہ ایسی سزا دینا بھی بڑی غلط تھی ایسے گنوان آدمی کے ہاتھ کٹوا دینا بھی غلط تھا اور اس ایک کا نہیں کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہونا تھا کتنے لوگ ان سے لا پرابط کرتے تھے شیفتے تھے اگلے ہی دن اس نے دونوں بازو کٹے ہوا بازو کٹے ہوا کمیز پہنا اور دربار میں گیا تو درباری دیکھ کے ہنسنے لگے تھے وہ لے کونٹ دیو جی یہ کیا یہ کیا اور انہوں نے اپنے سچائی بیام کی وہاں کہ میں نے یہ گلتی کی تھی پتنی نے مجھے یہ بتایا اس نے درست کیا کہ میرے ہاتھوں نے یہ گلتی کی ہے تو ہاتھ کٹنے کی سزا میں دینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے کہی کہ بازو کٹ کے بھی آپ پرتی کاتوک روب سے یہ کر سکتے ہو کہ ہاتھوں نے گلتی کی تھی تو لوگ دیکھیں گے تو تمہاری جو سزا ہے وہ اس میں پوری ہو جائے اور اس انسان نے پوری جندگی جب تک جیا بینا بازو کا کپڑا گئی اپنے کمیز کی کبھی بازو نہیں لگوائی یہ ان لوگوں کے صدان تھے یہ چریتر تھے یہ نیم کے پال نہ کرنے والے تھے آج ہم جاتے سچنگ میں ہیں جاتے گروہ کے پاس ہیں نیم بتاتے ہیں سچنگ سنتے ہو جان ابھیاس کی بات کرتے ہو لیکن کھرے تو ہم اپنے چریتر کی اور سے بھی نہیں اترتے کونسی بات ہم مانتے ہیں اگر اتنے لوگ جو آتے ہیں اگر وہ سب کے سب لوگ صحیح باتوں کو مان کر اپنے جیون میں ان چیزوں کو سامل کر لیں تو ایک یا لاکھوں آدمیوں کا ادھار کر دیں گے کیا سوچتے ہو کوئی دھیان سمادھی لگا کے آپ اپنا کلان کر لیں گے دھیان سمادھی ہے کیا ان کاموں میں جو آدمی فسے ہوئے ہیں میرے سے گارنٹی سے لکھوالے ان کا کوئی دھیان نہیں ہے کوئی سمادھی نہیں ہے کوئی ان کا ابھیاس نہیں ہے کوئی سمن نہیں نام کا تو سمن ہی جیو کو تیار دیتا ہے کتنی ایسی گھٹنائیں ہوئی کہ نام کہنے کی ضرورتی نہیں پڑی نام کہی اتنی دیر میں تو ان کا کلان اور ادھار ہو گیا اب ہم تو راہ دل کہتے ہیں نام جبتے ہیں نام جبتے ہیں کونسا نام جبتے ہیں یہ جو نام جبتے ہیں یہ نام نہیں ہے یہ جبان سے کہنے والا نام نہیں ہے نام تو اندر میں وہ سمجھنے والی چیز ہے ورتی کو اس نجھ گھر سے جوڑ دینے کا نام نام ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ نام جو ہے یہ سیڈی ہے اور اس سیڈی پر چڑھنے کے لیے انسان کا چریتر اچھ ہونا چاہیے وفاداری جو روزانہ بدلتا رہتا ہے آدمی کے نیم کا ہی پکا نہیں ہے وہ انسان کیا بھکتی کرے گا ہوتی انسانیت کے قابل بھی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے نیم کے پالک نہیں ہو پکے نہیں نیم کے ڈرتے ہونا تم روک بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں گھی نہیں کھانا تمہیں دودھ نہیں لینا تمہیں مٹھا نہیں کھانا سگر ہے تمہیں تم سب بند کر دیتے ہو جینا چاہتے ہو ڈاکٹر کی کہیں مان لیتے ہو جو ڈاکٹر تمہاری روح کے لیے علاج بتاتا ہے اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر کا اگر کہنا مانو تو آپ کو یہ روگ ہوں گے ہی نہیں لیکن کیونکہ دنیا داری کے جو بندن باندے گئے ہیں ان بندنوں میں بند گئے تو ہم جو جیسے بھی کار ہمارا ڈرائیور ہے وہ چلائے گا ویسے ہی چلیں گے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے سب کو ایک جیسا دکھائی دیتا ہے سوی ایک ہی روگ سے روگی زیادہ ہیں ساری روگ تو انیک ہو سکتے ہیں مانسک روگ انیک ہو سکتے ہیں لیکن روحانی روگ تو سب کوئی ایک ہے سب اس در سے اس گھر سے بچھڑے ہوئے زدہ ہیں رام کا نام لینے کی ضرورت پڑے ہیں تولسی صاحب بہت اچھکوٹی کے مہا پروش ہوئے ہیں اور وہ ایک دن صبح صبح گنگا سنان کے لیے جب گئے وہیں پہ سنان کر کے بیٹھ کے دھیان سامات ہیں اور پیچھے سے کیا ہوا کہ ایک اس طریقہ پتی گزر گیا پتی گزر گیا وہ اس طریقہ ستی ہونے کے لیے چل دی کہ میں اپنے پتی کے ساتھ ستی ہوں گی ستی ہونے کے لیے چلی تو جو یہ وزاری تھی تو انہوں نے سوچا تولسی صاحب بیٹھے ہیں دھیان زمادی میں مست تھے وہ دھیان تھا دنیا داری سے بے خبر تھے وہ ان کو دل میں دماغ میں کوئی خیال ویچار نہیں تھا نام اور فرمادما کے شواہے کوئی ویچار اور خیالات دن میں نہیں رہے تو سمجھو تمہاری لوگ لگی ہوئے تمہارا دھیان لگیا ہوا ہے اور اگر دھیان لگیا ہوا ہے وہ اس بابا جی جیسا ایک بابا جی کا سششت تھا کہنے لگیا بھائی میں دھیان میں بیٹھتا ہوں تو های نام اور مہادمہ جی تو بیٹھے ہیں بان اس وقت در میںیں کہنے لگیا بھائی گروہ جی سے ملنا ہے پہہ سے دھیان میں بیٹھا ہے بولیا سیوہ دینی تھی بولیا سیوہ مجھے دے دے اس دائم میں چاندی کے رپیے تھے چاندی کے رپیے دیے چاندی کے رپیے تو آواز کریں گے کافی سے تو نہیں کرتے ایک دو تین چیار پانچ دیے پانچ دیے سیوہ کمیں لے کے رکھ لیے اس نے سوچے ایک تو رکھ لیے چیار گرو جی کو بتا دے کب آئے گا کب پوچھے گا اور کیوں پوچھیں گے جب سمادھی سے گرو جی اٹھے تو کرنے لگے کہ کوئی آیا تھا کہا کہاں جی آیا تھا ایک سیوہ بولیا سیوہ دے کے گیا کہاں کہاں سیوہ دی بولیا کہاں سیوہ دیے چیار روپے دیے بولیا کہہ کھڑکے تو پانچ ہوئے تھے چیار کیسے دیے جب یہ دھیان لگاتے ہیں تو اس کو دھیان کہیں گے کیا ہم ہمارا خیال تو دوسری چیزوں میں گھومتا رہتا ہے ایک منٹ کے لئے بھی دھیان لگا کے دکھاؤ میرے کو ایک منٹ کی کہہ رہا ہوں میں ایک منٹ بھی دھیان دھیان لگ جائے دنیا ٹھہر جائے گی تمہارے لیے کچھ رہے گا نہیں تمہیں تمہارا ہی پتہ نہیں ہوگا تم ہو کے نہیں ہو وہ دھیان ذر تک نہیں لگتا ہے تب تک بڑا ہٹی بات ہے جھوٹی بات ہے کہتے رہتے ہیں جو بات تمہیں کھیالی بات بتائی گئی ہیں کھیالوں کو تم ڈھونڈ دے ہو تو ڈھونڈ ہو کھیال ہے وہ پتہ ہوگا تمہیں یہ دھن وہاں ہوتی ہے یہ آواز ہوتی ہے یہ وہاں یہ سنو گے وہاں وہ دیکھو گے یہ کھیالی بھگتی ہے کھیالی جو کی جاتی ہے واسطوقتہ جو ہے اس میں انسان وچھلیت نہیں ہوتا یہ آدمی کی بات بتاتا ہوں جو بار سے وچھلیت نہیں ہے اندر سے بھی ٹھہرا ہوا ہے جو بار سے نہیں ٹھہر ہے اندر میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں تو تلسی صاحب دیان سما دیچے اٹھے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ستی جو جاری تھی بڑے دھوم دھڑا کے سے ہار شنگار کر کے ستی جب جاتی تھی وہ ہستی کھیلتی ہوئی جاتی تھی دکھ نہیں ہوتا تھا اس کو پتی کا اگر دکھ ہو تو تو گلت ہوتا ہے ہمارے ساستروں میں اس بات کا لیک ہے کہ اگر مرنے والا جب جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی آنسو باہتا ہے تو ایک گروڑ پرانے میں لیک ہے یہ کہ ایک ایک آنسو اجانے والے کی روح پر ایک ایک کیل کا پرہار کرتی ہے اس کے لئے جس کے لئے روکتے ہیں ایک ایک آنسو ایک کیل کا پرہار کرتی ہے اس پر لیکن ستی جو ست کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے پتی دھرم کا جو پال کرتی ہے اس کی بھگتی بھی اسے گروڑ مک کی باتی ہے اسے سنت مہ پر اس کی باتی ہے جس نے اپنے من کو جیتے لیا ہے سرتی کو ان پرماتمہ کے سورپ میں اس نے لگا دیا ہے تو وہ وہاں جب سامنے سے آئی اس کے خیال آیا پتی برتا ہستری تھی دھوم دھراک کے جا رہی تھی ڈھولک آواز بزتے ہوئے جا رہے تھے کھیر مٹھائی پتہ سے بٹ رہے تھے لوگ پچھے پچھے تھی وہ آگے آگے اور جب اس نے دیکھا کہ مہ پر اس سامنے سے ابھی دھیان سے اٹھے ہیں وہ بھی تلسی صاحب دھی دھیان سے اچانک ایسی آواز سنکے اٹھے تو اس نے سوچا مہ پر اس کے درسن ہوگے اور اچھا کام ہوگیا میں ستی ہونے چلی اور پھر مہ پرسوں کے درسن ہوگے جا کے اس نے متھا ٹیکیا اور کہیں کہ تلسی آواز دیکھ کے ستی نوائیو سیس سیس نوائی تلسی صاحب کیا بلے کہ چڑھلا تیرا عمر رہو یہ وہ کوٹ بلے کہ تیری چوڑی عمر رہے صدا کروڑوں برس تک تیرا پتی جیئے اب پتی برتا اس تلسی صاحب نے کیا کہے دیا یہ پتی تو میرا مریا ہوا ہے میں ستی ہونے چلی ہوں یہ کوٹی برس کہاں سے جئے گا بولا تلسی تو بھورے وہے اور بھوری کہے گئے بات دھوم دڑا کہ میں چلی جڑوں مڑے کے ساتھ کہ تلسی صاحب تو بھوڑے ہیں بھوڑی بات کہے دی انہوں نے تو کہ میں تو سج دج کے چلی اور مرے ہوئے کے ساتھ ابھی ستی ہو جاؤں گی تلسی صاحب نے جب یہ بات سنی نہیں وہ کیا کہے دیا میں نے مردہ ہے یہ تو یہ ستی ہونے چلی ہے اب برتی لگی ہوئی تھی اس تائم پر چائے سمادھی سے اٹھی تھی برتی وہیں لگی تھی جن کی برتی وہاں لگی ہوتی ہے اس وقت میں اگر ان کا درستی پڑ جائے بچن نکل جائے آسیرواد مل جائے تو وہ بات مڑنے والی نہیں ہے کیونکہ سیدھ آتار اس پاور آؤس سے جڑا ہوتا ہے روح کا پاور آؤس پرماتم شکتی ہے نجوسی دھیان میں مست تھا اور کہنے لگیا رہ دھیان آگیا کہ بھئی اس کو یہاں لاؤ مردے کو تلسی مڑو مگائے کر مستق مردے کو بھلا کے اپنے پاس میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہاتھ ملنے کا اندر سر پر ہاتھ رکھا آسیرواد دیا تلسی مڑو مگائے کر مستق مردے ہاتھ میں تو کچھ زانہ نہیں تھے جانو رگنات ملے مالک گلتی ہوگی مجھے تو نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا اب آپ زانو اب سنت بچند سنت بچندہ تیرے پتی کوٹی برسک جئے رام کہنے کی ضرورت نہیں کہی بھلا بیٹا رام رام بول مردہ کھڑا ہو کے کہنے لگیا کیا ہے یہ بھلا یہ اتنا ہی کھیل تھا جا اپنی پتنے کے ساتھ یہ ہے کہ جن کی ویٹی جڑ جاتی ہے ان نام کی کمائی جو کرتے ہیں وہ اس نام سے کوئی بھی کام کر لیں ہم تو نام نہیں کام چاہتے ہیں کسی کو بیٹا مل جائے کسی کو دھن مل جائے کسی کو نوکری مل جائے کسی کی روگ سے نبرتی ہو جائے ارے وہ چیز مانگ لو نا جس سے ان ساری چیزوں کا ہی ملن ہو جائے وہ نہیں مانگتے اس کے لئے تو ہم آتے ہی نہیں اس کے لئے کچھ کماتے ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہ کرو ذکر کرو تو ان چیزوں کا کرو مجھے پیسے چاہیے مجھے دھن چاہیے مجھے لڑکے کی شادی ہونی چاہیے اس کو نوکری چاہیے مجھے سکھ چاہیے روگ نہیں چاہیے کیا کروں یہ درد ہے یہ ٹھیک کرو میرا آپ کر سکتے ہو کیوں بھائی اس کے پاس کے کوئی نئی چیز ہے تم نے تمہارا رامگر نے تھوڑا رکھ رکھا ہے اس کا بھید تمہیں بھی بتا رکھا ہے تم بھی اس کی کمائی کر سکو تم بھی پوچھ سکو اس سے سیدھے تم بھی وہاں سے آئے ہو تم بھی اسی کی سنتان ہو پھر اس کو بھولے ہوگے کیوں ہو یاد کر لیکن نہیں کرتے یاد اب یاد نہیں کرو تو شکایت کس سے کرو گے شکایت کرتے وقت تو شاید کبھی چوک نہیں کرو گے آپ کی شکایت زبان سے کبھی بند ہی نہیں ہوتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ سچے اور اچھے بڑھ کے رہو گے نا تمہارا باندی محقہ نہیں ہوگی مالک کو اگر آگے رکھ کے چلو گے نا اس کو یاد رکھو گے یہ بھگتی ہے اب یہ اگر بتا دیں سن تک کبھی ایک منٹ کے لیے بھی نام کو نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے ان کی ہر کاروائی نام سے ہوتی ہے ان کی ورتی ہمیشہ مان لگی رہتی ہے کوئی پوستہ ہے تو ان سے اگر وہ ایک آنت میں ہوتے ہیں تو ان سے کھانا پینا اوٹنا بیٹھنا جاگنا سونا سب ان کا اسی کریہ میں کام ہوتا ہے ایک پل کے لیے بھی وہ دور نہیں ہوتے اس لیے ہمیں بھی وہ عادت ڈالنی چاہیے اور چیز سارے سیکنڈری ہیں ہمارا پرتھن کار یہ ہے مالک کی بھگتی کریں اسے نام کا سمن کریں چنتن کریں کتابوں میں نہیں ہے وہ باتوں میں نہیں ہے وہ وہ کرنی میں ہے اسی لیے کہیں یہ کرنی کا بھید ہے نہیں بودھی بچار بودھی چھوڑ کرنی کریں تب پاوے کسار سب پر آداز موسیقی